اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا سیدر سلام علی حاشمی امید کرتا ہوں آپ سے سب ٹھیک ہوں گے میرے ساتھ آجی شاہل اور زویا فاطمہ موجود ہیں آج ہم یہ دو پیڈ لے کے آئے ہیں عید کے دوسرے دن ابھی ہم تھوڑی دیتا کہ اس کی سجاوٹ کریں گے اس کی سجاوٹ ہم اس طرح یوں کریں گے کہ ہمارے پاس دو لائٹیں ہیں اور دو آئین آئین مکیں اور ایک کیچر موجود ہے کیچر ڈونڈنے کے ہوں ہیں اس کی ہم سجاوٹ کر کے آپ کو پورا بلوگ دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھنے آئے ہیں کہ یہ کیسے سجاوٹ ہوگی اس کی بہت خوبصور سجاوٹ ہوتی ہے لائٹوں کے ساتھ یہ ہمارے انجم بھائی ہیں جو ہمارے مہرے لے کے کونسلر بھی ہیں انہوں نے یہ لانے میں اس کا بہت زیادہ رول ہے ایک بکرا لینے کیا تھے کہتے ہیں یہ لے کے جانا ہے بچوں کی رونا کے لئے تو اب ہم تھوڑی دیر دکھا آپ کو اس کے سجاوٹ کر کے دکھائیں گے میرے ساتھ لے آج رہیے گا تھانکیو یہ لائٹیں اوپن کر کے اس کے اوپر لگائیں گے ابھی تھوڑا سا دن چڑھا ہوگا ہے اثر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے مغرب کی نماز کے بعد لائٹیں اون کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ لائٹ کا کیا نظر آتا ہے یہ لائٹیں ہم میں اوپن کر رہا ہوں لائٹیں ماشاءاللہ دیکھنے میں چھوٹی ہیں برطار ان کے کافی بڑی ہے اس کی چھوٹی سی بلون والی لائٹ ہوتی ہے جو اکثر اشاروں کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں بلون سیل کرنے کے لیے ان کے پاس یہ والی لائٹ موجود ہوتی ہے وہاں سے یہ والی لائٹ مل جاتی ہے اس کو پر لائٹ کیچر اور ان کے لگا کے ان کو آپ کو دکھائیں گے کہ ان کا کیا سیٹ اپ تیار ہوتا ہے یہ لائٹ اوپن ہو گئی ہے اس کو یہ سیلو کے ساتھ چارج ہو سیلو کے ساتھ اون ہو جاتی ہے چھوٹی سی بیٹھ جو دی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی لائٹ ہے اس کے کافی لینٹ ہوتی ہے لائٹ کی اس کے ساتھ اس کو شیشہ ٹیپ کے ساتھ چپکائیں گے اس کے اوپر ابھی نہ لائے ہیں تو گیلے ہیں تھوڑے تو بڑی مشکل سے شیشہ ٹیپ لگ رہی تھی وہ دیکھیں بڑی ٹیپ پڑی پکڑی ہوئی ہے بچی نے اس کے ساتھ اس کو چپکائیں گے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ دو میں نے دنبیا لیئے ہیں صرف بچوں کو کھلانے کے لیے کیونکہ بچے یہ چیز دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں یہ دیکھیں آس پاس سارے بچے ہی کٹھے ہوئے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کے لائٹیں کیسی لگتی ہیں اور یہ لائٹوں کے ساتھ بہت ہی پیارے لگتی ہیں یہ لائٹنگ آن کر کے آپ کو سارا دکھائیں گے ابھی لائٹنگ کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کے ہمارے ساتھ اٹیچ لیے گا آپ کو ساری ڈیکوریشن دکھائیں گے وہ ایک لائٹ والے کیچر ہوتے ہیں وہ اس دفعہ میں نے بہت زیادہ ڈھونڈے ہیں مجھے کہیں سے بھی نہیں ملے تو پھر میں نے دوسرے کیچروں کے ساتھ گزارا کیا ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ بھی کافی اچھے لگے ہیں یہاں کی فیملیاں رکھ رکھ کے ان کو دیکھتی ہیں یہ لائٹنگ ایک بہت ہی نایاب سی لائٹنگ ہے یہ بہت کام ملتی ہے مارکیٹ سے یہ ڈونڈنی پڑتی ہے بہت مشکل سے دیکھنے میں تو یہ دنبے بہت چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے ہیں اور جب اس کو لائٹنگ کے ساتھ اور اس جاور کی جاتی ہے تو پھر یہ سب سے خوبصور جانور لگتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے اور مہنگے جانور ہوتے ہیں یہ ان کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں یہ ایک دنبے کی لائٹ ہمیں نے آپ کو چلا کے دکھا دی ہے اب دوسرے دنبے کی لائٹنگ ہو رہی ہے اس کی لائٹنگ اوپن کر کے اس کو بھی سجھاتے ہیں اور یہ دیکھیں بچے کو بچوں کا آسا آسا راش بہت زیادہ ہونے لگ گیا یہ دیکھیں ماشا اللہ جی دوسرے دنبے کی بھی لائٹ چل گیا یہ دیکھیں آپ کو کتنے خوبصورت یہ دنبے لگ رہے ہیں اور اب اس کے ہم کیچر لگائیں گے کیچر بھی اس کے بچوں والے ہی ہیں اور اسے ہی ڈونڈے ہیں کیونکہ لائٹنگ والے کیچر تو نہیں ملے مارکیٹ سے تو اس لیے یہ والا جو کیچر ہے ایک لگے گا یہ خرگوش کیچر گیتے ہیں اس کو اس کے بھی کیچر کے کان دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں یہ والے کیچر خرگوش کو اور خوبصورت کر دیتے ہیں اور یہ دوسرا کیچر ہے اور اس کے ساتھ ہم گلاسز بھی لگائیں گے جس سے دنبے کی خوبصورتی وہ زیادہ ہو جائیں گے یہ لائٹنگ بغیرہ کر کے ہم اس کو محلوں میں گمائیں گے بچے دیکھیں گے بچے سیلکیاں بغیرہ لیں گے لوگ سیلکیاں بغیرہ لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو اینک لگا کے اس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے یہ دوسری اینک ہے اس کا ایک ڈنڈا ٹوٹا ہوا تھا چلو لائے لانسٹ کے ساتھ اس کو کور کرتے ہیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہر ایک چیز ان کے اوپر لگ کے ایک الگ سی لک دے رہی ہے یہ فائنری ہمارے دنبے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں لائٹنگ گلاسز اور کیچر وغیرہ لگ چکے ہیں یہ ہم نے لائٹنگ ان کی اون کر دیا اور اب ان کو ہم گلیوں محلوں میں گمائیں گے بچے دیکھ کے خوش ہوں گے بچے ابھی بھی آس پاس کافی زیادہ کھڑے ہیں یہ چلتے نہیں ہیں اگر چلنے لگ جائیں تو رکتے نہیں ہیں اول تو یہ چلتے نہیں ہیں یہاں پہ رک جائیں وہاں پہ رکے دیتے ہیں ان کی لائٹنگ کو کور کرنا بہت مشکل ہے ٹیپ کے ساتھ کیونکہ یہ ابھی نہیں لائے تھی تو ابھی ان کی جو خالب گیرہ وہ گلی ہے جس کے وجہ سے ٹیپ اتھر جاتی ہے بار بار پر ہم نے کوشش کیا کور کرنے کی یہ دیکھیں اب میں انشاءاللہ دنبے تیار ہیں روڈ کے سینٹر میں کھڑے ہیں لوگ آتے جاتے ان کو دیکھ رہے ہیں بوک لگی ہوئی ہے نا اب تو سر نیچے کوئی رکھا ہو یہ دیکھیں ایک نے تو کلاسز اتھار دی ہے یہ کلاسز نیچے گرگی ہے ان کے پاس پاس ہی رہنا پڑتا ہے یہ بہت شرارت دے کرتے ہیں ان کی چیزیں بار بار لگانی پڑتے ہیں یہ اب کلاسز اتھار کے دوبارہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بچے نے ویسے اوپر رکھ دی ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں سیٹنگ کر کے اس کی مکمر ایڈی کرنے کے بعد یہ گھر آ چکے ہیں یہ موسیٰ بھائی کو دکھانے کے لیے ہم گھر لے کے آئے ہیں یہ گھر میں سینٹر میں کھڑے ہیں اور گھر والے بچے بھی دیکھ کے ان کو وہ لطف انداز ہو رہے ہیں ایک فیملی تو گھر کے بیچے ہی آ چکی تھی کہ ہمیں دکھائیں آپ کے کون سے لیٹنگ والے پیٹو ہیں یہ دیکھیں کیا باتا کیچا چاہ کریں ان کی لوگ چاہ کریں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے خرگوش جیسے خرگوش بڑے خرگوش نہیں ہوتے جب ایسے لگ رہے ہیں تو ان کی خوبصورتی ان کی لیٹو کے ساتھ اور کیچوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بچوں کی فیملی آ چکی ہے یہ وہ فیملی ہے جہاں نے روڈ کے اوپر دیکھے تھے اور یہ گھر یہ والا جو آدمی ہے یہ گاڑی کے اوپر بچوں کو پیچھے دکھانے لے کے آئیں مجھے گاڑی کے اوپر دیکھے